موسیقی 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 ہاں دیکھو ہمارا اتنا بڑا باٹر ہے کہ چپرار سے لیکن لاہور تک ٹھیک ہے یہاں دو یونٹے لگی ہوئی تھی ایک انیس پنجاب اور ایک چودہ ملوچ ٹھیک ہے یہ کتر کی یہ بات ہے تو پھر وہ جناب اتنے بڑے باٹر کو کون سو سے روک رہا تھا اب اتنے بڑے بڑے لاہور سے لیکن چپرار تک بڑے جونس ہے وہ کتنا لب ہے تو اس میں دو یونٹے تھی دو یونٹے ہی کبر کر رہی تھی جنگ کو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ وہ ایک ٹینک در باگ رہا ہے ایک ٹینک در باگ رہا ہے جاں جاں سے خبر آتی تھی ٹینک در جاتے تھی اور وہ رشالہ تھا یہ جنگ کے اندر اس نے بڑی مینے سے جنگ لڑی اور وہ رشالہ تھا دوستو پاکستان انیس سو سنتالیس میں وجود میں آیا انگریزوں نے آزادی قید آزم نے میرد کی بہت میرد کی اور یہ آزادی آزد کی قید آزم اسے اکیلے تھے قید آزم رات کے وقت جاج رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا قید آزم صاحب آپ جاگ رہے ہیں کہا ہے میری قوم سہو رہی ہے مجھے اس وقت جاگنا پڑا ہے قید آزم نے بہت میند کی اور ہمیں آزادیت لائی اور وہ مسلمانوں نے بڑی قربانی تھی پاکستان آنے میں پوری ٹرین جو قتل کر کے لاہر بیجی گئی تھی تو پھر لہوریوں نے پھر ہندو کو مانا اسلام علیکم شیخ انوار الالہی صاحب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی پاور کیسے بنا یہ ایٹمی طاقت جو بنا وہ ہمارے جو انجینئر ہیں دوست ہیں ان کی کوشش سے بنا اور فوج کی بڑی میند اس میں اور نواز شریف کے زمانے میں بنا اچھا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں بھٹو صاحب کا کوئی کردار ہے ہاں بھٹو کی بھٹو نے کہا تھا ہم گھانز کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے بھٹو نے اسی بھٹو نے شروع کر دیا تھا کام یہ کیا آپ ہمیں ان کی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ کس طرح بھٹو رابطر عبدالقدیر خان کو لے کر آئے ہاں وہ کوشش کر کے اس کو کر کے عبدالقدیر خان کو لائے جہاں پاکستان عبدالقدیر خان نے بڑی ہمدر جن سے کوشش سے بہت کام کیا اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ عبدالقدیر خان رہے ان نے پوری کوشش کر کے اس کے مشرف کے زمانے میں اسے ریٹائر علاقہ یہ سائنس دان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا وہ ہر وقت کام کرتے رہتا سوچتے رہتا ملک کے لئے بہت شکریہ آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہیں تو تمام طالبیلہ ملک کی ترقی میں کس طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں زیادہ سائنس پڑھیں پھر کوشش کریں پھر اللہ سے مذہب نہیں بھانگی انشاءاللہ طالبیلہ کوشش کریں تو انشاءاللہ کام جاب ہو سکتے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک طالبیلہ پاکستان کا مستقبل تبدیل کر سکتا ہے بھائی ایک آدمی بھی تبدیل کر سکتا ہے یہ اپنے ارادے پر مضبوط ہو تو اپنے ارادے پر مضبوط ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جو ارادے پر لوگ قومیں مضبوط ہوتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں بہت شکریہ شیخ انوارلہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم اپنے طالب علم کو معلومات فرام کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا موسیقی 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 موسیقی